اعوذ باللہ من شیطان اللہ بن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والغج جرزویہ والجود تقویہ والنکاوت النکویہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الیلہیہ بعمر اللہ القائم محمد سلوات اللہ الرحمن الرحیم آج کے مجلس میری آخری مجلس ہے اور آخری حاضر ہے آپ کے سامنے آج کے مجلس میں نتیجہ دینا ہے آپ کو اگر دو چار بندے بیٹھے ہیں برسات سفر کریں گے دنیا ایک سوال کرتی ہے کہ اگر امام حسین واقعہ کربلا کے انجام کو جانتے تھے تو یہ پھر جان بوجھ کر کربلا میں گئے تو یہ خودکوشی ہے اگر نہیں جانتے تو سوائے غیب خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا دوسرا سوال کرتے ہیں کہ آل محمد کو بتائے کہ دودھ میں یہ شربت میں زہر ملا ہے پھر پی رہے ہیں تو یہ ماذا اللہ خودکوشی ہے یہ ماذا اللہ خودکوشی ہے سوال کرتے ہیں نوجوانوں پہ تو آج میں آل محمد کی شہادت کا فلسفہ قرآن کی مزان میں تول کر ثابت کرنا چاہتا ہوں اگر ہمیں میرا تھوڑا سا ساتھ دیں قرآن کی ایک معاہد پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں اگر ترجمہ میں آپ میرے ساتھ شامل ہوگئے تو پھر آگے انشاءاللہ جواب دیتے جائیں گے ان دیواروں پہ لکھتے نہ چاہتا ہوں حسین کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے سورہ آل عمران ارشاد ہو رہے کل لو انتم فی بیوتکم لا برز اللذین کتبا علیہم القتلو الہ مزاج اےہم اللہ کہتا ہے میرا حبیب اگر یہ گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں نہیں نکلنا چاہتے جہاد کے لیے تو جن پر قتل ہونا واجب ہو چکا ہے وہ ضرور جائیں گے اپنی مقتلگاہ کی طرف سوچ جی پینل یہ مجلس نہیں حاضر دماغی علمہ جیس ہے میرے ساتھ مجھے لگتا ہے میں نے بتا دیا ارشاد ہو رہے کل لو انتم کہہ دیجئے فی بیوتکم اگر یہ گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں لا برز اللذین تو یقینا چل پڑیں گے وہ لوگ کتبا علیہم القتلو لکھا گیا ہو جن پر قتل تو ثابت ہوا قرآن نے یہ فیصلہ بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ذاتِ واجب نے قتل ہونا واجب قرار دیا ہے آئے 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 یہ تقریر ہے کافی مجمع والی ایسے ہی نا انصاف کیجئے گا جو میں چند لوگوں میں بیان کر دوں یہ مجھے پتہ ہے پتہ نہیں بندے نیند پوری کرنے آتے ہیں ہم آئے لے سننے کے لئے آتے ہیں اب میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ واجب ہونا کہاں سے قرار دیا قرآن کی آئت کے فکریں ہیں میں پھر دور آ رہا ہوں لا برز اللہ ذینہ چل پڑیں گے قتب آلےہم القتلو لکھا گیا ہو جن پر قتل تو یہ لکھا ہے واجب نہیں تو یہ بے آئین یہ آئے تو ویسے ہی ہے کہ جیسا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے یا آئیہ اللہ ذینہ آمن قتب آلیکم وصائیہ ہم اے ایمان والا تم پر روزے لکھے گئے تھوڑا جب بول جڑو یار کی بن گیا کیوں کر رہے پیو بے نیازی نہ نہ کریں میرے ساتھ زبان سے بولیں تو اسی لکھنے سے روزہ واجب اسی لکھنے سے نماز واجب اسی لکھنے سے حسین پر قتل ہونا واجب بھا 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 یہ قتل ہونا تو اسماعیل پہ بھی واجب نہیں تھا اسماعیل کے حلق تک چھوڑی آنا واجب تھی قتل ہونا نہیں جس کے پیمانے فضیلت میں ابراہیم کا بیٹا نہیں تلسکے گا تو دورے گا انہا ہاتھوں کو سلام ہے کیا کہنے لیے ہاتھ اچھے مل کے بولا ایدری چاچے کامدر تو خدا ایکیتی رکھا بتاتی ہے نا ذات واجب نے اور قرآن کی آیت نے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر قتل ہونا واجب ہو چکا ہے تو حسین کے لیے قتل ہونا ایسے واجب ہے جیسے تیرے لیے نماز پڑھنا واجب ہے اس سے بڑے جملے میں کہاں سلام جار کیا کہنے چاہتے ہیں آپ کے جیسے تمہارے لیے روزہ رکھنا واجب دوسرا یونیورسٹریوں میں کالجوں میں نوجوانوں سے سوال کرتے ہیں جی واقعہ کربلا قرآن سے ثابت کریں کر دو یا رہنے دو واقعہ کربلا قرآن سے ثابت کریں چلے ابھی میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں پھر ماننا اگر حلال زیادہ ہوا تو واقعہ کربلا قرآن سے ثابت میں آیت پڑھتا ہوں ترجمہ کرتا ہوں تفسیر نہیں بیاد کرو گا صرف ترجمہ کرنا ہے ترجمے پر آپ نے پہنچ جانا ہے میرے ساتھ اگر آپ ترجمے پر بھی چپ ہوگے تو پھر لا علیہ اللہ محمد رسول علیہ وآلہ میں تقریر کا موضوع بدل لوں گا آج میں نے صرف ترجمہ کرنا ہے تاکہ آپ کسی مولیوی کو یہ سیڈی دکھا سکو تو وہ یہ نہیں کہہ کہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں اپنی طرف سنیں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں ترجمہ کرتا ہوں واقعہ کر ربلا قرآن سے ثابت سورہ توبہ پہلی پہلی آیت پیش نظر ہے ارشاد ہو رہے ہیں ان اللہ حشتر من المومنین من انفوساں وعموالہم بیان اللہم الجنہ یقاتلونا فی سبیلہی فیقتلونا ویقتلونا وعدن علیہن حقا فی الترات والانجیر والقرآن ومن عوف بیہد من اللہ فساب شروب بییکم تھوڑا سیار بے نیازی نہ کرو میرے ساتھ دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ مجمع کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے یہ لائف چار رہے دنیا دیکھ رہی ہے ایسے یہ نا جی اس مجلس میں کئی لوگوں کو سوال کے جواب مل رہے ہیں آپ چھوڑا سا میرے ساتھ بیدار نو جان خران چالے چھوڑا نعرہ لاندے رکھے زبان سے بولے رکھے دونوی سلامیں تھکے ہوں دو تو سی فیر مجلسی امام مجلسی انچار جنہیں تو انہوں سلامت رکھے اب میں ترجمہ کرتا ہوں سورہ توبہ آیت پڑھی جاتی تھی کم میں پڑھتا ہوں آج پوری آج میں ترجمہ پورا کرتا ہوں سورہ توبہ ارشاد اور اللہ کہتے ہیں میں نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو انہوں کو سلام ہے زندگی ہوگی کیا کہنے خرید لیا ہے مومنین سے آیت ہے روایت نہیں ان کی جان کو اور ان کو مال کو بِعَنَّا لَهُمُ الْجَنَّا اور جنت بدل میں ان کو دے دی نہیں نہیں مجمع پیچھے رہا گیا لَهُمْ جَنَّت میں جانے والے کروڑوں ہوں گے کھربوں ہوں گے لیکن یہ جو اسے اللہ وعدہ کر رہا ہے یہ جنت میں جانے والے نہیں یہ جنت کے مالک ہوں گے جنت ان کی ملکیت میں دے دی کیا کہنے تھے اے گلانا تُن شایر بسنگیانے نہ کسے ذاکر ساڑھی مینے تھے تو تھوڑے در جاگ کے سنے آئے یہ جنت لَهُمُ الْجَنَّا جنت ان کی ملکیت میں دے دی اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی آیت اللہ لَهُمُ الْجَنَّا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑائی لڑتے ہیں فَيَاقْتَلُونَ وَيَاقْتَلُونَ پہلے قتل کرتے ہیں بعد میں قتل ہو جاتے ہیں واقعہ کربلا قرآن سے ثابت کروں فَيَاقْتَلُونَ وَيَاقْتَلُونَ پہلے قتل کرتے ہیں بعد میں قتل ہو جاتے ہیں اب ہاں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ آیت ہمارے لئے اتری ہے بولو مولوی کہہ سکتا ہے نا میری تقریر سنگے کہ یہ آیت تو ہمارے لئے اتری ہے ہمارے لئے اتری آگے اللہ کو پتا تھا کہ کوئی کہہ سکے گا کہ یہ عیدہ ہمارے لئے اتری آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے والا انجیل والقرآن اللہ کہتے ہیں اسی وعدے کا ذکر آج سے نہیں اسی وعدے کا ذکر میں نے ترائیت میں بھی کیا ہے اسی وعدے کا ذکر میں نے انجیل میں بھی کیا ہے اسی وعدے کا ذکر میں نے قرآن میں بھی کیا ہے اب یہ ڈھونڈنا کوٹ عبد المالک والے مسلمانوں پہ واجب ہے کہ جب موسیٰ پر ترائیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مومن پہنٹ تھا اینہ ہاتھوں کو سلام ہے کیا کہیں لبی چاچا جی جب موسیٰ پر ترائیت تو وعدہ اللہ کر رہے مومنین سے مومنین سے وعدہ کر رہے اللہ تو جب موسیٰ پر ترائیت نازل اس وقت مومن کون تھا یہ عظیم کامیابی ہے اے سودہ کرنے والوں تمہیں خوش خبری نصیب ہوں آگے اللہ نے نشانیاں بتائی ہے جن سے اللہ سودہ کر رہے پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں بعد میں واپس سلطوں گا اب دیکھیں نا واقعہ کربلا میں نے آیت پڑھ دیا اب ترجمہ کر دیا آیت کے کیا فکریں ہیں ان اللہ ہشترا من المومنین من انفوسم وا اموالم اللہ کہتا ہے میں نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو آیت کے فکریں ہیں یعنی اللہ نے پہلے جان خریدی بعد میں مال اٹھایا جا اپنے مولی سے کر سوال تو شیعہ ہے تو پھر اس کا حلال کرنا مولی سے کر سوال کوئی ایسی جنگ ثابت کر تاریخ میں کوئی ایسی جنگ دکھا جس میں پہلے پورا لشکر قتل ہوا ہو بعد میں مال اٹھایا ہو رہ گئے ہیں پیچھے آپ کوئی ایسی جنگ دکھا جس میں پورا لشکر پہلے قتل ہوا بعد میں مال اٹھایا ہے سوائی کربلا کی کہاں ہیں انسال سوچ لو یار تھوڑا سوچ لو چلو سوچ لو اللہ آیت کے فکریں اللہ کہتا ہے میں نے پہلے جان خریدی ہے بعد میں مال خریدہ ہے یہ کون مومن ہے جنہوں نے پہلے جان نے دی بولو بعد میں مال اٹھایا یہ مومن کون ہے آگے چلتے ہیں پہلے قتل کرتے ہیں بعد میں قتل ہو جاتے ہیں نہیں سار اٹھاؤ اگر تو سونے کے لیے آیا تو پھر تیرا اپنا مقدر تیرا مقدر سو جائیں گے آج اس مجلز میں بڑے بڑے راز کھول کے جا رہا ہوں اللہ کہتا ہے یہ لوگ پہلے قتل کرتے ہیں بعد میں قتل ہو جاتے ہیں پچتر جنگ اہد رسالت میں پچاسی جنگ اہد امیر المومنین میں اس میں کوئی شاک نہیں رسول کے صحابہ نے رسول کے عشق میں جان بھی دی مال بھی لٹایا علی کے صحابہ نے جاننے بھی دی مال بھی لٹایا مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے پہلے قتل کرتے ہیں بعد میں قتل ہو جاتے ہیں رسول کی جنگیں اور علی کی جنگیں کوئی ایسی جنگ ثابت کا جس میں سارا لشکر پہلے قتل کیا ہو بعد میں پورا لشکر قتل ہو جاتے ہیں سارا 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 لشکر قتل ہو جاتے ہیں ترجمہ آگے کریں یا رہنے دیں ہے نا موڑ بھئی ایسی جنگ آہد رسالت میں اور آہد امیر المومنین میں جنگیں لڑی ہیں کوئی ایسی جنگ دکھا جس میں پورا لشکر پہلے قتل ہوا ہو بعد میں قتل کرتے رہوں یا پہلے پورا انہوں نے قتل کیا ہو بعد مسارہ لشکر قتل ہو گیا ہو قتل ہونے کے بعد کسی نے مال اٹھایا ہو سوائے واقعہ کربلا کی کہاں یہ مثال ہاں سوچو نا یہ آئیت فقط فٹ بیٹھتی ہے واقعہ کربلا پہ آگے اللہ نے نشانیاں بتائیے اللہ جن سے یہ سعودہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے عطا عبونا یہ توبہ کرنے والے ہیں نہیں 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 آپ پیچھے رہ گئے ہیں توبہ یہ تو سوچو ہوگا کہ یہودی تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا توبہ قبول ہوتی ہے مومن کی یا مسلمان کی اللہ کہتا ہے یہ توبہ کرنے والے ہیں یعنی کیسے یعنی پہلے مسلمان ہیں بھٹ کے ہوئے لشکر یزید میں شامل ہو گئے تھے توبہ کر کے حسین کے لشکر میں داخل ہو گئے سوائے ہور کے کہاں ہیں مثال عطا عبونا توبہ کرنے والے ہیں سوائے ہور کے کہاں ہیں مثال مسلمان بھی ہیں غلط فہمی کی وجہ سے بھٹ کے ہوئے تھے لشکر یزید میں توبہ کر کے حسین کے لشکر میں داخل ہو گئے آگے اللہ کیا گئے عطا عبونا عررا کیونہ رکوع کرنے والے ہیں عصائیونہ روزے دار ہیں نہیں یہاں پہ فیصلہ کرنے ہیں اللہ کہتا ہے یہ جن سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ روزے دار بھی ہیں کوئی تاریخ میں ایسی جنگ ثابت کر جس میں پورا لشکر روزے سے مارا گیا ہو یار کہاں پہ چلے گئے ہیں بولو میرے ساتھ ذہن میں کربلا کا واقعہ رکھیں بات سنیں میری اللہ یہ وعدہ کرے روزے داروں سے روزے دار بھی ہیں کوئی ایسی جنگ دکھا محمد اور علی کی جس میں پورا لشکر روزے سے مارا گیا ہو بولو ہے کوئی کوئی بھی نہیں ملے گی یہ صرف کربلا پہ فٹ بیٹھتی ہے ہاں دیکھیں آج سائن اور روزے دار ہیں بھئی کربلا میں تو پانی تھا ہی نہیں ساتھویں کو پانی بند ہوا آٹھویں کی صبح آئی سار اٹھائیے گا جو بندہ شیعہ ہے بیرساک تو اس کا ہاتھ بلند ہوگا آٹھویں کی صبح آئی پانی بند نومی کی صبح آئی پانی بند پھر دسویں کی صبح آئی پانی بند پانی تو تھا ہی نہیں حسین کے کسی صحابی کی نماز بھی قضا نہیں بولو یار ہاتھ چالے نہ بھی نہ ہاتھوں کے سلام ہاں کسی کی عبادت بھی ہے کسی مولوی کے کلم میں دم کہ وہ ماذا اللہ یہ کہہ سکے کہ نجاست میں ماذا اللہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں رات جب انسان سوتا ہے صبح اٹھتے ہوئے بشری حاجات کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بولو بولو تین راتیں کربلا والوں نے کربلا میں گزاری بغیر پانی کے پانی تو تھا ہی نہیں اور حسین کے لشکر میں غیر معصوم بھی ہیں بولو یار میر ساتھ میں بھئی پانی تو تھا ہی نہیں کربلا میں تین تین راتیں تین دن پانی کے بغیر گزاری کسی کی نماز بھی قضا نہیں کسی کی عبادت بھی گزار نہیں تو پتہ چل گیا حسین کے ایک نگاہ کرش میں نے بھی اپنے خیر معصوم صحابی کو تین دن کے لیے معصوم بنا ڈالا تھا بہت سمجھا رہی جینا بھی بہت سمجھا رہی جینا بھی بلو اس بندے نے نیند پوری کر لی کھپا پورا آگے تو سی دراجے کی آرے انہاں نیند پوری کرنے بھئی کربلا میں پانی تھا ہی نہیں سار اٹھاؤ ایک فیصلہ کرنا ہے آپ کے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہیں فیصلہ ہے آپ کے سامنے بھئی دیکھ کے نا عبراہیم علیہ السلام نبی ہے یا نہیں بولو زبان سے بولو نبی ہے یا نہیں نبی بھی ہیں سید بھی ہیں معصوم بھی ہیں امام بھی ہیں شیطان عبراہیم کے پاس گیا یا نہیں بولو گیا اسماعیل شیطان اسماعیل کے پاس گیا یا نہیں شیطان حضرت حاجرہ کے پاس گیا یا نہیں تجھے آپ بھی سمجھ نہیں ہے ملہ بزاری ملہ تو حسین پر شاک کرتا ہے بھئی ابراہیم نبی بھی ہے امام بھی ہے سید بھی ہے شیطان ابراہیم کے پاس بھی گیا شیطان اسماعیل کے پاس بھی گیا شیطان حاجرہ کے پاس بھی گیا گربلا میں جرت نے شیطان کی کہ جان تک بھی پہنچے اینا ہاتھوں کو سلام ہے کیا کہنے ہاتھ اچھے مل کے بھلا ہی دری پہنچا ہی نہیں گربلا تک جرت نہیں جی ہاں ہاں حسین کے ایک نگاہ کرشمن ارہ کیوں نہ ارہ ساجدوں نہ شجدہ کرنے والے ہیں عمل بالمروف اور ناہی انہ المنکر والے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ والا حافظون لے حدود اللہ و بشر المومنین اور ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی حدود کیا ہے جس کی یہ حفاظت کرنے والے ہیں مولا فرماتے ہیں آپ کے سامنے ڈھال بان کے کھڑا ہو جاتا ہوں ہاں حسین نماز پڑھ رہے زمانے کے تیر لگ رہے ہیں سعید کو ابھی جب حسین نے آخر السلام کرنا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو حسین کی نماز ختم ہوئی سعید گرہ حسین کے ذانوں پر سعید کے سارے آیا کہتے ہیں مولا ایک ارمان ہے حسین کے تک کون سا ارمان ہے سعید کہتے ہیں مولا آپ کے صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی میں نماز نہ پڑھ سکا حسین کی آوازیں سعید انہوں نے نماز پڑھی تم نے نماز پچائی تم نے نماز کی حفاظت کی والحافظون علیہ حدود اللہ و بشر المومنین اور ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں باقی ارمان قرآن سے ثابت ہو گیا مطمئن ہو گئے آپ چار بند ہیں مطمئن نہیں ہوئے چلیں لطف آیا یہ کربلا والے جس مقام پہ حسین کے صحابی کھڑے نہ اس مقام پہ کوئی نبی بھی نہیں کھڑا یہ حسین وہ ہے جس کا اللہ مددگار ہے اللہ مقروض ہے اس بادشاہ حسین کا مقروض ہے نہیں آٹھ ظلحہ حج کو جب حسین نے احرام توڑے مکہ میں جنات آگئے تھے لرزل مچ گئے زلزلہ آگیا جنات آگئے حسین کی آوازی کیا لینے آئے ہو کہتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ آپ کی مدد کرنے آئے حسین خموش ہو گئے جنات ہے جانتے نہیں میں حسین کون ہوں حسین نے اسمان کی طرف نگاہ کی جبریل فرشتوں کی نگرانی میں کھڑا تھا حسین کی آوازی جبریل لے میں جئے تھا تو کیوں آیا جبریل کہتا ہے یہ اپنا رسول اللہ آپ کی مدد کرنے آئے حسین کے چیرے پہ جلال آئے جبریل تیری یہ جنت ساری زندگی آدم اور ہوا کی مدد کرتے کرتے تجھ میں اتنا گھمانڈ پیدا ہو گیا تو مجھے حسین کی مدد کرنے آئے تو میں پتہ نہیں میں حسین اپنے اللہ کا مددگار ہوں انہاتوں کو سلام یہاں پہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے حسین نے ایک جملہ کہا جبریل سے اگر آپ کی ظرف ہیں تو سناؤں کون سے جملہ ہے قبول کریں گے حسین کہتا ہے جبریل یاد رکھ یہ نہ جو لائٹ ہے یہ لائٹ اسے انگریزی میں کہتے ہیں لائٹ اردو میں کہتے ہیں روشنی عربی میں کہتے ہیں نور سمجھا گی اس کو اردو میں کہتے ہیں روشنی انگریزی میں کہتے ہیں لائٹ اور عربی میں کہتے ہیں بولو نور سورج بھی نور ہے حسین فرماتے جبریل سورج بھی قیامت والدن بوجھ جائے گا حسین کہتا ہے جبریل جاد رکھ میں وہ نور ہوں جسے اب اللہ بھی نہیں بھجا سکتا ہم وہ نور ہیں جسے اللہ نہیں بھجا سکتا میں نے علم خیال میں پوچھا مولا حسین آپ وہ نور ہیں جسے اللہ بھی نہیں بھجا سکتا حسین کی آوازیں جاہل نہ بانا بھلا ہم اللہ کے نور ہیں بھلا اللہ اپنے نور کو بجا کے خود گوشی کر لے یہ نہ ہاتھوں کو سلام ہے کیا کہیں نا جی آئیں ظہیر بھائی بسم اللہ بھی کبھل درود پڑھ لیں ملکے باوازیں بلالہ اس لئے میں نے کال بھی عرض کیا تھا عالم اور علامہ فقط آل محمد ہے ایسے یہ نا جی اس دور میں کوئی بھی عالم نہیں کیونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک طالب علم ہے علی اور محمد آلم ہے اور بندے کچھ اتراز کرتے ہیں کہ عدیل ترابی کے اتنا قد نہیں اور قد سے بڑی باتیں کر جاتا ہے ان کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ یاد رکھیں کہ جس گھر کا میں ذکر کر رہوں اس گھر کا معرفت کے ساتھ تلک ہے عمر سے کوئی تلک نہیں بس سمجھا رہی ہیں یہ علامہ ہلی صاحب کی کتنی عمر تھی یہ علم اور معرفت چاہے تو اسی سال کے بزرگ کونہ آئے چاہے تو بارہ سال کے بچے کو بھی آ جائے گا اس میں یہ کوئی علمی دعویٰ نہیں ہم سارے طالب علم ہیں اب زمانہ فیک چورہ ہے جس کے فالور زیادہ ہوں گے لوگ اسے ذاکر سمجھ رہے ہیں یہ سارا فیک ہے یہ حسین کے سجن نہیں دوست نہیں حسین کے دشمن ہیں بولو یہ حسین سے کوئی محبت نہیں کر رہا اس دور میں صرف زاکر پرست ہو گیا لوگ زکر پرست کوئی بھی نہیں کام ملیں گے صرف ایک ہے جو حسین کے ساتھ مخلص ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کچھ زاکر ایسے ہیں کچھ علماء ایسے ہیں جو حسین کے مشن کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں مخلص نہیں اگر فقط مخلص ہے تو وہ حسین کا ماتمی ہے بولو جو دھوم میں بارش میں کھڑے ہو کہ حسین کا ماتم کرتا ہے وہ حسین کے ساتھ مخلص ہے چاچے جی ایک بات ذہن میں آگئی ہے بھائی زہرالسن زہیر صاحب دور اس آپ کی بات نہیں ہر بندے کی بات نہیں کر رہا ایک بات مقصر کرنے لگ دور اس طرح کا آگیا ہے کہ لوگ کسی زاکر کی توہین برداشت نہیں کرتے مولا کی توہین برداشت کر لیتے ہیں مولا کی توہین برداشت کر لیتے ہیں کسی زاکر کی توہین برداشت نہیں کرتے یہ دور ایسا آگیا ہے بولو لوگوں نے آل محمد کے خلاف اتنی اتنی بکواسات کی ہیں کسی نے جواب نہیں دیا اور اگر کسی زاکر خلاف کوئی بات کر رہے تو سوشل میڈیا اٹھا دیتا ہے حیاء کرو مر جنا جھوک فانا دی زندگی وہی جو آل محمد کے مشن میں گزرے جس جس نے حسین کے مشن کے ساتھ حسین کی ازاداری کے ساتھ دھوکہ کی ہے وہ کل بھی لانتی ہے آج بھی لانتی ہے جو حسین کے ذکر کے ساتھ مخلص نہیں بھائی کیمرے والے یہ الفاظ کاٹنے نہیں آپ نے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کی بات نہیں کر رہا آج کیمرے والے بھی وہی لوگ ہیں کہ جو زاکر نیاز دیتے ہیں کیمرے والے ویڈیو بھی اس کی بناتے ہیں بولو حسین کے ساتھ کوئی بندہ نہیں مخلص ریاکاری اور ہی ہے حسین کے ذکر کے ساتھ دو نمری اور ہی ہے حسین کے ذکر کے ساتھ الہی امین یہ ممبر جگیر ہے حجت کی ایک مولا کا میں نے فرمان پڑھے تمہارے قائم کے ظاہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ مولا فرماتے ہیں میں ظاہور تب ہوگا جب نابالک بچے مقرر ہوں گے بولو میرے ساتھ جب جن کے ابھی ریش بھی نہ ہوگی وہ بھی ممبروں پہ آ کے مجلسیں پڑھیں گے یہ مولا کے ظاہور کی نشانی ہے چیلنج سے کہہ رہا ہوں میں نابالک بچے الحمدللہ میرے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے نابالک نہیں لیکن کچھ لوگ ایسی ہیں جو نابالک بچوں کے پیچھے چل گئی ہے عوام ایسی ہے یہ سب فیک ہیں دشمنہ عزداری کے حسین کا ذکر یہ مشن ہے ایک بہن اور بھائی کا حسین کو بچانے والی ملک شام ہے ظاہیر بھائی قبلہ حسن زیدی صاحب کے ایک جملہ آگیا زیدی صاحب فرماتے تھے کہ دنیا میں تجھے ہر قسم کا سید ملے گا کوئی ایسا سید نہیں ملے گا جو کہے گا میں زینب کی اولاد سے ہوں جس نے حسین پہ نسل قربان کر دی ہے اس بی بی نے حسین کے ساتھ ایسا عشق کیا ہے نسل قربان کر دی ہے لوگ شہادتیں پڑھتے ہیں مسائے پڑھتے ہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ غریبوں کی تیاری سن لیں آپ زندہ نہ رہیں گے آپ ان کا مدینے سے نکلنا سن لیں ظاہیر بھائی اجازت سے آپ کی اجازت سے ایک آدھا منٹ میں غریبوں کی تیاری شروع کرتا ہوں اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری مغرب کی نماز کے بعد زہرہ کی حویلی کا چالیس دروازہ بند ہو گیا آئے کرنا غریب دے گام مجھ جنس دی ہائے نے نکلی اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری مغرب کی نماز کے بعد سادات کا چالیس دروازہ بند ہوا یہ تمہارے دیکھنے کی بات ہے تمہارا کوئی ہمسائے آدھی رات کے وقت بیوی بچوں کو ساتھ لے کر مکان چھوڑ رہا ہو گلی محلے والے ساتھ ہمسائے لوگ کہتے ہیں آدھی رات کے وقت کیوں جا رہا ہے صبح چلے جانا کہیں گے پھر یہ کہیں گے تمہارے ساتھ بچے بھی ہیں مستورات بھی ہیں گرمی کا موسم ہے ساتھ پانی لیتے جاؤ کوئی کہے گا آج کی رات نہ جا گا روکنے والے روکیں گے محلے والے مجھے علی کی عزت کی قسم جب جناب زینبی آلی نے مدینہ چھوڑا مدینہ کی آخری مور تک زینب محمل کا پردہ ہٹا کر دیکھتی رہی کوئی تو ہوگا ہمیں روکنے والا ماتم کار گریب دے گا کوئی تو ہوگا ہمیں روکنے والا تیری آئے کے لیے میں جملہ کہتا ہوں اٹھائیس رجب مغرب کی نماز کے بعد زہرہ کی حویلی کا چالیس دروازہ باندھ ہوا چالیس گھروں کی چابیاں چھ سال کی بیمار سگرہ کے ہاتھوں پہ آئی میں نے پاڑ لیا مزاہب تُو نے سن لیا چالیس گھروں کی چابیاں چھ سال کی بیمار سگرہ کے ہاتھوں پہ رہی ہے تیری اندازہ کر چھ سال کی بیٹی بیمار ہو یا چھ سال کی بہن بیمار ہو تُو سے اتنے بڑے گھر میں چھوڑ کر اکیلا پردیش چلا جاتا ہے اللہ جانے وہ کس کس دیوارے سے ٹکرے مارے گی مجھے علی کی عزت کی قسم رات کا وقت ہے فیرانہ ہے سگرہ مدینے کی گلیوں میں چار دفعہ دھوڑتی رہی کہیں پھر مجھے اکبر مل جائے اللہ اکبر کہیں سے پھر مجھے اکبر مل جائے اللہ جانے آزداروں حسین اور عباس نے فرش تیار کی حسین ہے نا جب فرش تیار کرنے لگ نا زہیر بھائی جب فرش تیار کرنے لگ ملکہ شام پاس بیٹھی ہے حسین کہتا ہے زینب بھین میں فرش تیار کرنے لگا ہوں بی بی کہتی ہے حسین تو فرش تیار کر میری فوج بھی تیار ہے ہائے کرنا حسین نے دیکھا کون سی فوج حسین کہتا ہے زینب عباس میرے ساتھ جائے گا بی بی کی آواز ہے عباس تیرے ساتھ جائے گا رکیہ میرے ساتھ جائے گی ہائے کر ہائے کر حسین کہتا ہے زینب میرے ساتھ سجال جائے گا بی بی کہتی ہے سجاد تیرے ساتھ جائے گا لیلہ میرے ساتھ جائے گی ازدارو حسین نام لیتا گیا حسین کہتا ہے زینب بھین میرے پاس ایک ایسا مجاہد ہے جس کا توڑ تیرے پاس نہیں بی بی کی آواز ہے کون سا مجاہد حسین کہتا ہے اسگر میرے ساتھ جائے گا بس بی بی کی آواز ہے یہ حسین اسگر تیرے ساتھ جائے گا کہاں تک حسین کی آواز ہے کربلا تک بی بی آواز دیکھی کہتی ہے حسین ازگر تیرے ساتھ جائے گا کربلا تک سکینہ میرے ساتھ جائے گی شام تک ہائے کر ہائے کر گھر ماتم کر سکینہ میرے ساتھ جائے گی شام تک کربلا تک شام تک ازدارو حسین نے کہا اب بارس فرش تیار کر اپنا نام لکھ جوانوں کا نام لکھ ازدارو غازی نے نام لکھا حسین کہتا ہے اب بارس اب مستورات کے نام لکھ بجلی گھرگی غازی کی اوپر آواز کے کہتا ہے حکم حسین کہتا ہے عباس لکھ زینب بنت علی عصیر شام ہائے کر نا ازدارو عباس کے ہاتھ کام پہ کلم چھوڑ دیا کامتے ہاتھ سے کہتا ہے مولا مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی تیری بہن بھی سفر کرے گی ہائے کر نا ہائے کر حسین کی آوازی ہے ہاں ہاں ازدارو ملک شام پاس بیٹھئی بی بی زینب کی آوازی ہے درائن قربان کروں جناب عباس کی وفا پر بی بی آواز دے کے کہتا ہے عباس میرا نام لکھ میں تجھے زینب بنت کے حکم دیتی ہوں ازدارو غازی نے بی بی کا نام کیسے لکھا ازدارو غازی نے بائے ہاتھ آنکھوں پہ رکھا دائے ہاتھ سے کلم فکڑی زے کہیں پہ لکھی یہ کہیں پہ لکھی نون کہیں پہ لکھی بے کہیں پہ لکھی ازدارو غزین کی آواز دی یہ پہ آنکھیں کھول جیسے تُو نے نام لکھا ہے ہر حرف علیدہ علیدہ لکھا ہے ویسے ویسے زینب یہ سفر کرے گی کبھی کربلا جائے گی کبھی گوفہ جائے گی کبھی شام جائے گی کبھی شام جائے گی